السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج 24 نومبر 2024 اتوار کا دن ہے رات کے ساتھ بجنے والے ہیں اس وقت کی تاثر ترینی ریپورٹیں سنیے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی ریپورٹیں سنائے جائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھے اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے پہلی ریپورٹ شروع کرتے ہیں مولانا سجاد نومانی صاحب کے خلاف تھانے میں شکایت درج کر دی گئی نئی دہلی بی جی بی کے ایک رہنمان معروف اسلامی عالم مولانا سجاد نومانی کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مرکز میں بی جی بی حکومت کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کے سماجی بائیکارٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے فتوہ جاری کیا ہے بی جی بی کے اقلیتی مورچے کے صدر جمال صدیقی نے تغلق روڈ پر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی شکایت کے مطابق مولانا سجاد نومانی جو لخناوں میں رہتے ہیں اور مسلم کمیونٹی میں کافی اصورسوک رکھتے ہیں انہوں نے مہاراشتر اسمبلی انتخابات کے دوران متنازف فتوہ فرمان جاری کیا جمال صدیقی نے پولیس کو بتایا ہے کہ یہ ایک وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی ویڈیو میں مولانا سجاد نومانی نے مبجینا طور پر کہا کہ جو مسلمان بھارت جنتہ پارٹی یعنی بی جی بی کی حمایت کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جانے چاہیے مبارک بات سے انکار کیا جانا چاہیے اور ان کا مکمل سماجی بائیکارٹ کیا جانا چاہیے شکایت میں دعویٰ کیا گیا کہ مولانا سجاد نومانی نے مبجینا طور پر یہ بھی کہا ہے کہ اس افراد کو دائرہ اسلام سے بہر سمجھا جانا چاہیے جمال صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فتوے کے نتیجے میں بھگوہ پارٹی سے وابستہ مسلمانوں کے لیے سنگین نتائج برامد ہوئے ہیں بشمول دھمکیا سماجی تنہائی اور بدسلوکی فتوے کے بعد لوگوں نے نماز جمعہ اور نظام الدین درگا جیسے عوامی مقامات پر مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے مجھے سوشل میڈیا پر بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لوگ میرا بائیکارٹ کر رہے ہیں جس سے ان کی اور بی جی پی کے دیگر کارکنوں کی سندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے شکایت کنندہ نے حکام پر زور دیا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی کے خلاف ان کے بیانات پر سخت کار روائی کی جائے انہوں نے اپنی شکایت کے ساتھ ویڈیو کلیپ کا لنک بے انسلک کیا ہے وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے استاز کے دل کا کامیابی سے آپریشن کل ہند رابطہ مداری سے اسلامیان دارالعلوم دیوبند کے نازم عمومی اور استاز حدیث وہ علاج کے لئے ممبئی کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں ضروری جانچ کے بعد ڈوکٹروں کے مشورے کے مطابق حضرت کے دل ہٹ کی بائی پاس سرجری ہونی ہے جائے اطلاع شعبائی کل ہند رابطہ مداری سے دارالعلوم دیوبند کے کارکن مولانا محمد فردوس عالم نے دی اور تمام احباب متعلقین ورفقہ علماء عرباب مدارس طلبہ اور محبین سے حضرت کے آپریشن کی کامیابی اور جلس احتیابی کے لئے خصوصی دعا کی اپیل کی ہے اللہ تعالی حضرت کے آپریشن کو ستھ فیصد کامیاب فرمائے اور جلس احتیاب تندرستی عطا فرمائے وہیں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاز کے دل کا کامیابی سے آپریشن ہو گیا ہے وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ مولانا خالی صیف اللہ رحمانی اور انڈیا مسلم پرسان لابورٹ کے دوبارہ صدر منتخب ہو چکے ہیں مولانا عبید اللہ خان آزمی اور مولانا محمد محسن نقوی نائب صدر منتخب بنگلور کے دارالعلوم سبیل الرشاد میں جاری آل انڈیا مسلم پرسان لابورٹ کے دو روزہ تیسوی ادلاس میں ممتازہ علی مدین مولانا خالی صیف اللہ رحمانی کو آئین دا ٹرم کے لئے بیتفاق صدر منتخب کر لیا گیا وہ بورٹ کے بانی اراکین میں سے ایک ہیں اجلن سیکریٹری کی حیثے سے بھی وہ طویل عرصے تک بورٹ کی بے مثال خدمات انجام دیتے رہے مولانا خالی صیف اللہ رحمانی ہندوستان کے جید علیم دین کی حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح مولانا عبید اللہ خان آزمی اور مولانا محمد محسن نقوی کو آل انڈیا مسلم پرسان لابورٹ کے نائب صدر کے اہدے کے لئے بھی منتخب کیا گیا مولانا خالی صیف اللہ رحمانی کے دوبارہ انتخاب کے ساتھ بورٹ کی چالیس سکنی ایکزیکٹو کمیٹی بھی منتخب کی گئی مولانا ایکزیکٹو ممبران کی مشاورت سے اپنے اہدے داران کی ٹیم تشکیل دیں گے قبل ازی جون 2003 اس میں بھوپال میں منعقد 28 و اول انڈیا مسلم پرسان لابورٹ کے اجلاس میں مولانا خالی صیف اللہ رحمانی کو بورٹ کا صدر منتخب کیا گیا تھا مولانا سجد محمد رابح حسن ندوی کی اچانک رحلت کے بعد درمیانی مدت میں اول انڈیا مسلم پرسان لابورٹ کی صدارت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اس کے بعد مولانا خالی صیف اللہ رحمانی کو بورٹ کا صدر منتخب کیا گیا تھا مولانا رابح حسن ندوی کا طویل اضالت کے بعد 13 اپریل 2020 اس کو انتقال ہو گیا تھا مولانا رابح حسن ندوی بورٹ کے چوتھے صدر تھے جو کہ جون 2002 سے لگتار 21 سال تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے ماضح رہے کہ اول انڈیا مسلم پرسان لابورٹ کا قیام 1973 میں ہوا تھا اس کا مقصد ملک میں مسلمانوں کے پرسان لابورٹ کے حفاظت کرنا اور مسلم اشیوز کو حکومت کے سامنے رکھنا تھا یہ مسلمانوں کا سب سے طاقتور ادارہ ہے اول انڈیا مسلم پرسان لابورٹ میں مجموعی طور پر 251 اراکین ہیں اس کے بانی اراکین میں 102 لوگ شامل ہیں اس طرح دیکھا جائے تو بورٹ میں 150 عام اراکین ہوتے ہیں جن کے لئے ہر سال ہر تین سال میں انتخاب کرائے جاتے ہیں وہیں دوسری جانب جامعہ مسجد سنبھل کے سروے کی خلاف مقامی مسلمانوں کا شدید احتجاج پتھراؤ کا بعد پولیس نے آسو گیس کے شل برسائے پر امن رہنے کی اپیل سنبھل جامعہ مسجد کے سروے کے خلاف مقامی مسلمانوں نے آج بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتر پردش کے سنبھل میں آج جامعہ مسجد کے سروے کی مخالفت میں مقامی مسلمان سٹھکوں پر اتر آئے اور شدید احتجاج درج کر آیا احتجاج پر تشدد ہونے پر پولیس نے آسو گیس کے شل برسائے اور حجوم کو منتشر کر دیا احتجاجی نوجوانوں نے پولیس پر چپل اور پتھراؤ کیا آج صبح جیسے ہی سروے ٹیم جامعہ مسجد سنبھل پہنچی مسلمانوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا تاہم پولیس کی سخت سکیریٹری کے درمیان سروے مکمل کیا گیا علاقے میں پولیس کی بھاری نفری کو تینات کیا گیا اور فی الحال حالات قابو میں ہیں پولیس کے حالہ عددار بھی موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں پولیس نے پتھراؤ تشدد کے واقعات میں ملوث نامعلوم افراد کی خلاف مقدمہ درج کر لیا پولیس اہددار نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مجدد سے ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی شدید احتجاج و مخالفت کے دنیمان ایڈوکیٹ کمیشن نے آس صبح تقریباً چار گھنٹوں تک جامعہ مسجد سنبھل کا سروے کیا اس زوران مسجد کے مختلف علاقوں کی ویڈیو گرافی اور تشویر کشی کی گئی کمیشن کے جانب سے ریپورٹ 29 نومبر کو عدالت میں پیش کی جائے گی واضح رہے کہ ہندو توا گروپ کے جانب سے جامعہ مسجد سنبھل کو مندر توڑ کر تعمیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے مقامی عدالت میں عرضی دائر کی گئی تھی اس کے بعد عدالت میں مسجد کا سروے کرانے کا حکم دیا تھا قبل آزی 19 نومبر کو بھی جامعہ مسجد کا سروے کیا گیا تھا اس موقع پر مسجد کی انتظامی کمیٹر کے ارکان بھی موجود تھے ہندو گروپ کا دعویٰ ہے کہ پندرہ سو انتیس میں مغلبات شاہ بابر نے ہری ہر مندر کو منحدم کر کے یہاں مسجد تعمیر کی تھی دیگر کچھ تاریخی مساجد کے علاوہ جامعہ مسجد سنبھل کے سروے کی اطلاعات کے بعد ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید غم غصہ پایا جاتا ہے ناظرین و سامعین ریپورٹوں کو آپ سنو اور دیکھ رہے تھے محاصرین سلام یوٹیوب چینل پر تمام تاثرین عبد حاصل کرنے کے لئے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا موسیقی